ان کے ہاتھ ایک بس چلی بس وہ لے گئے اور بی بی سی نے اس بس کو دیکھ کے کہا کہ لاہور کیپچر ہو گیا ہے لاہور کو ہندوستان نے فضا کر لیا ہے ہم بھی جہاد سے پر ہیں بالکل جس قسم کے پچھلے تیس چالیس سال وہ جہادی سرگرمیوں سے ہم شامل رہے ہیں اور جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے اور سب اور ایک اور چیز انڈیا سے بھی طالبان کے تعلق ہوں گے یہ کوئی نہیں کہ انڈیا وہاں سے وہ فارق آپ ہم سب کو پتا ہے کہ دعا میں انڈین ایمبیسٹر سے وہاں پہ ملکان آج بھارت کو کیا تکلیف ہے یہ سوال ہر جگہ سے اٹھ رہا ہے کہ افغانستان نہ تو ان کا اہم سایہ مولک ہے نہ ان کے لئے کسی قسم کی تریٹ ہے ان کو مسئلہ کیا ہے آپ نے انٹرو میں بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ بھارت کی تکلیف قدرتی ہے نیچرل ہے اور بالکل ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں وہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے جتنی گہری ہے اور جتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ تو وہ تو صاحب دہ رہے جہاں بھی وہ دیکھے کہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا پاکستان کی بات درست نکلی ہے اور ان کو سکی ہوئی ہے تو یہ وہ تمام اس بات کا انڈیکیشنز ہیں کہ وہ گھوڑایا ہوئے ہیں وہ گھوڑایا ہوئے ہیں وہ ڈرہ ہوئے ہیں اور جتنے پلان سے سارے لپیڈ دیئے گئے ہیں جنب اللہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی جو جنرل صاحب نے کہا کہ کشمیر آزادی کی طرف جا رہا ہے تو اب یہ آغاز ہو گیا ہے مطلب ہر رات کے بعد صویرہ اور ہر زن کی کوئی نہ کوئی حد آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھارت وہ حدیں عبور کر چکا سار نے درست فرمایا دومینو ایفیکٹ ہوتا ہے افغانستان میں جو صورتحل ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر سات اکتوبر دوہزار ایک کو جب امریکہ نے اپنا شوق نو کیمپین شروع کیا ہے تو جس طرح کی فیرونیت اور رعونت ہم نے دیکھی جس طرح کے اعلانات کیے گئے تھے بش ادمنسٹریشن کی طرف سے اور دوسری طرف بلیر ادمنسٹریشن کی طرف سے جس طرح کے بیانات تھے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے توقع نہیں کی تھی کہ یہ نتائج آج بیس سال بعد سامنے آئیں گے یہاں پر ایک اور بات نادیہ ذہن میں یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں کہ بھارت کو آخر تکلیف کیا ہے ہم اکثر ایک یعنی ریالس پرسپیکٹیف سے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو اکثر ہم نظرانداز کر دیتے ہیں غالباً پولٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے وہ یہ کہ اس وقت بھارت میں جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کا نظریاتی ان کا نظریہ کیا ہے میں جنگوں کے خلاف ہوں لیکن میرے پہ جارانہ حملہ ہوا تھا میری آزادی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بس لے گئے تھے باٹاپورو پہ کھڑی ہوئی اصولی طور پہ بسیں جو لاہور میں چلتی تھیں آخری بسٹاپ پہ رات کو وہ کھڑی کر دی جاتی تھی صبح کی سواری بھی وہیں سے اٹھائی جاتی تھی ان کے ہاتھ ایک بس چلی بس وہ لے گئے اور بی بی سی نے اس بس کو دیکھ کے کہا کہ لاہور کیپچر ہو گیا ہے لاہور کو ہندوستان نے فضا کر لیا ہے اس یہ جو تمام عرصہ چل رہا ہے جس میں افغان جہاد یا آپ کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہے اور جاؤلک صاحب کمانڈر ہیں بنیادی طور پہ تو سی اے یہ کہ تھا نا سی اے یہ نے سوویت انہوں کو توڑنا تھا یہ ہماری یہ ہمارے دونوں کے مفادات ایک ہو گئے نہیں میں نے آپ کو ذکر کر کہ سی اے تو دو سال بعد آئی دو سال بعد آئی وہ تو ڈر رہے تھے وہ تو گورا رہے تھے اور دو سال بھی آکے اتنا آئی کہ بس ہمیں سپورٹ دیئے دیکھیں اس جنگ میں میں آپ کو اس جنگ اور اس جنگ کی توڑا سا بنیادی فرق بتاتا ہوں وہ جنگ زیولکشن شروع کی یہ جنگ ان کے ٹیریفون کال پر شروع ہوئی اس جنگ میں روس گس آئی تھا جو روس سے ہماری دشمنی تھی میں نے کہا یہاں پہ علیہ دیگی کی تحریکی چلا رہا تھا ہمیں توڑ چکا تھا ٹھیک ہے اس جنگ میں ایسی صورتحال نہیں تھی اس جنگ میں تھرٹ ہمیں تھا اس جنگ میں تو تھرٹ امریکہ کو تھا ہمیں نہیں تھا اس جنگ میں ایک بھی امریکی فوجی ملوث نہیں تھا نہیں آئے تھا اس جنگ میں تو خود ان کی پوری فوج آگئی تھی اس جنگ میں ہمارے اوپر کوئی ڈرون نہیں ہوا تھا کوئی خودکش نہیں تھا اس جنگ میں آپ دیکھیں اس جنگ کے نتیجے میں جو افغانستان میں ٹیرزم تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس جنگ کے نتیجے میں ٹریننگ کیمپس بہار ہو گئی شروع ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں الائدگی کی تحریکی ختم ہو گئی تھی پاکستان میں اس جنگ کے نتیجے میں بہار ہو گئی ایک منٹ اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں ایف سکسٹین ملا اکنامک بوسٹ ملا ہمارا لائن ڈاڈر ٹھیک ہو گیا اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے ایکانومی بیٹ گئی لائن ڈارڈر کمپلیٹلی بروک ڈاؤن اس جنگ نے اس جنگ نے سب سے بڑی بات آخری بات بہت ضروری آخری بات اس جنگ نے ہمیں ایٹم بم دیا وہ جنگ نہیں ہوتی تو ہمیں پرام کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے اس جنگ نے ایٹم بم کو خطرے میں ڈالا اس جنگ نے ہمیں دنیا میں معزز بنا دیا تھا ہماری بڑی واوا ہو رہی تھی اس جنگ نے دنیا میں ہمیں دشتگر بنا دی ایسی ازار شادت کے بہوجود آپ کو کیا لگتے آپ تک جو طرز عمل رہا ہے طالبان کا کیا بڑے ممالک دنیا کے تصدیم کریں گے طالبان کو کیا جی اس میں دونوں سٹیبلیٹی وہاں پہ چاہتے ہیں اور جو طالبان ہیں وہ کیا چینی گود میں کوئی لپک تو نہیں جا رہے یہاں پہ آہستہ آہستہ چیزیں ہو جائیں گی سنبل کے وہ چل رہے ہیں پرابلمز ان کے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں ہوگی حکومت کی وہ سارا کر رہے ہیں کہ وہی جو لفظ ہے انکلوسیو کہ فلانے بھی ہوں فلانے بھی ہوں فلانے بھی ہوں اچھی چیز ہے کہ مشابرت کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جلدبازی میں کچھ فیسٹے کر لیں اور پھر احساس ہو کہ ہم نے غلطی کر دی ہے بڑے ممالک بھی جو ہیں چین بھی چاہتا ہے چین کو روس کو پاکستان کو ہم تینوں ملکوں کو ڈا رہا ہے کہ یہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں وہ جو ہمارے لحاظ سے ٹی ٹی پی چین کے لحاظ سے وہ جو ترکمنستان ایک وہ ان کی جو ہے وہ تحریک روس کو اپنا ہے وہاں پہ کہ یہاں پہ وہ پھر دہشتگردی کا بزار جو ہے جہاد کے نام پہ کھڑا نہ ہو افغانستان کے حوالے سے دنیا نے جہاد بہت دیکھ لیا ہے اور نہ چین کو وہ ہے چین کو چین وہ اب وہ حضم کر سکتا ہے اس جہاد کو نہ روس اور نہ پاکستان ہم بھی جہاد سے پر ہیں بالکل جس قسم کے پچھلے تیس چالی سال وہ جہادی سرگرمیوں سے ہم شامل رہے ہیں اور جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے اور سب اور ایک اور چیز ہم انڈیا سے بھی طالبان کے تعلق ہوں گے یہ کوئی نہیں ہے کہ انڈیا وہاں سے وہ فارغ آپ ہم سب کو پتا ہے کہ دعا میں انڈین ایمبیسٹر سے وہاں پہ ملکات وہ چاہیں گے کہ سب کے سب جو ہیں ان کے ساتھ ہوں انڈیا کے ابھی ایک رول ہے ہمارا بھی